پاکستان سٹیل وفاق سے نہیں چلتی تو سندھ حکومت اسے چلانے کو تیار ہے لیکن اس کا خسارہ وفاق کو برداشت کرنا ہوگا سعید غنی کی پی ٹی آئی سرکار کو بڑی پیشکش کہتے ہیں پاکستان سٹیل کے ایک بھی ملازم کو نکالنے نہیں دیں گے اعتماد میں لیے بغیر فیصلہ کیا گیا تو مزاہ مت کریں گے امید ہے دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہمارا ساتھ دیں گی کہانیاں بنا کر سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سی سی آئی کی منظوری کے بغیر صبح سندھ کی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ کیا تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ سٹیل میل سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نہ صرف اس کی مضمت کرتے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی ان تمام ساڑھے نو ہزار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر عملی طور پر اس کی مضامت کریں گے ہم اس کو ریزسٹ کریں گے ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم ان مضدوروں کو اس طرح لا وارث نہیں ہونے دیں گے نہ نکلنے دیں گے یہ سلسلہ مجھے رکتا ہوا نظر نہیں آتا یہ پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کا ایک ایک پری پلینٹ منصوبہ ہے ہمیں اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنی توجہ ہمارے لوگوں کے جو عوامی ایشوز ہیں اس پر رکھنی چاہیے